اللہ سے دور ہو گئے ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں اگر ہم اپنی دین اسلام کو پڑھیں دیکھیں کہ احادیث سے ہمیں ایک بیمار کے لیے کیا کیا موٹیویشن ملتی ہے تو ہم حیران رہ جائیں گے ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک انسان بیماری سے گزرتا ہے اور جب وہ اس بیماری سے نکل آتا ہے تو وہ ویسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک جو ہے نومولود بچہ اللہ تعالیٰ جس نے بیماری بھیجی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت ایک بیماری سے گزر رہا ہے بلکہ ایک اور حدیث سے حوالہ ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کی قیفیت میں رہتا ہے تو اس کی ایک ایک لمحے پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نیکی اور خیر لکھتے رہو یعنی کہ جب وہ نیکی اور خیر کے کام کیا کرتا تھا عمل کیا کرتا تھا ابھی اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہے وہ عمل نہیں کر رہا تو اس بیماری کے دوران اس کا وہ نیک عمل کاؤنٹ کرتے رہو تو یعنی کہ ایک انسان اگر ایک لمحہ بیماری سے گزرا ہے تو جتنے جتنے لمحہ وہ اس بیماری سے گزرتا رہا ہے اتنی اتنی اس کی جو کمیاتی وہ پوری ہوتی رہی ہیں اور اس کی نیکی آپ بڑھتی رہی ہیں تو اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے اور خیال کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے شیطان ہمیں مایوس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اب اس کا طریقہ ہے واردات آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا آپ کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو تم اتنا مسجد جاتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے اب دیکھو اب تو تم اس طرح سے عبادت نہیں کر رہے تم نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے تو اب تمہارا کیا ہوگا یعنی کہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر رہا ہوتا ہے حالانکہ جس وقت آپ شدید تکلیف میں پریشانی میں ہیں اس وقت آپ نے قرآن کی وہ آیت زیادہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت اللہ کے غزب پر حاوی ہے تو اسی لئے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے حضرت واصف وری واصف وریمتوری کی آوڈیو میں بارہا یہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے خیال کو اللہ کی رحمت کے طرف جو ہے لگانا ہے ہم نے بلکہ جس کی نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف لگ گئی ہے وہ دیکھ رہی ہے اللہ کی رحمت کو تو اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا تو بس انہی چیزوں کے اوپر جب ہم عمل کریں گے سورہ دعا میں جہاں پوری سورت ہی سبحان اللہ اتنی ایک نہیں جان انسان کے اندر پھونگ دیتی ہے جب بھی وہ آپ ترجمے سے پڑھیں تو وہاں پہ ایک آیت کہ آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا اور انقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے انقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ آج تک کتنی صدیہ گزرنے کے بعد بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک جاری ہے الحمدللہ تو انہی باتوں کے اوپر جب ہم غروف فکر کریں گے اور اپنے خیال کو درست کریں گے ہماری پریشانی اصل میں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شیطان کو نہ بہت زیادہ کوئی اللہ معافی بہت زیادہ ہی کو درجہ دے دیتے ہیں یاد رہے شیطان مخلوق ہے اللہ خالق ہے اور مخلوق اور خالق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس کیا خیال اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا جس کا بونڈ اپنے اللہ سے سٹرونگ ہو گیا اس کو جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا تو شیطان اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتا ہے تو یاد رہے کہ مخلوق اور خالق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو جب آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اپنے آپ کو پر امید رکھا یقین کی اوپر مزید یقین لاتے رہے اعتماد کی اوپر مزید اعتماد لاتے رہے تو آہستہ آہستہ وہ جو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پریشانی میں بھی اللہ تعالی نے کتنا بلیسنگ رکھی ہوئی تھی کہ نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو تو جتنا جتنا ہم اس بیماری اس تکلیف اس پریشانی سے گزرتے ہیں ہمیں بہت بہت سبق بھی سیکھنے کو ملتے ہیں یہ تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں یہ اصل میں احساس کی بیداری ہے ہمارے اندر احساس پیدا ہو ہم ایک دوسرے کی درد کو تکلیف کو سمجھیں بلکہ حضرت واصف علی واصف فرمت رہے کہ میں یہ فکرہ پہلے بھی ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو ہم ذرا سوچیں اور ذرا اس پر فکر کریں غور و فکر کریں تو آہستہ آہستہ وہ جو دھندلا پان ہے نا جو ہم کلیرلی دیکھ نہیں پا رہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ایک best example مجھے ایک شخص نے دی تھی کہ جب انسان بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے تکالیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو جیسے آپ billboard کے بالکل مو کے آگے کھڑے ہو جائے تو آپ کو نہیں نظر آنا ہوتا کہ اس کی اوپر کیا لکھا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس سے دور ہو کے دیکھیں تو آپ کو پورا وہ message سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی اوپر کیا لکھا ہے تو ایسے ہی جب انسان اس بیماری سے نکل آتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ واقعی اس مشکل وقت میں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا اس بیماری نے کتنا بوجھ میرا حلقہ کر دیا کتنے گناہ تھے جن کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ ماف کر دیا بلکہ وہ جو نیک عمل کی بات ہے اتنی پیاری وہ حدیث ہے کہ آپ اگر بیماری میں ہیں تو آپ کے جو عمل ہے نا وہ نیک عمل لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو رحمتی رحمت ہے برکتی برکت ہے امیدی امید ہے بس اپنے خیال کو درست کرنا ہے اسی طرح سے ایک اور جو حدیث ہے کہ مجبوری میں ہوئے ہوئے گناہوں کو میری امت کے مجبوری میں ہوئے ہوئے گناہوں کو اللہ نے ماف کر دیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یعنی کہ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے تو جب آپ کو بیماری کی وجہ سے مسجد جانا مشکل ہے تو گھر میں ہی نماز ادا کر دیں اور بس وہ نیت اللہ کی ہونی چاہیے جس کی نیت اللہ ہے اس کا انجام بھی اللہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کریں گے اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی مقصد لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی حکم سے آسانی لانا ہے تو بس عمل بھی کریں اور اگر کسی بھی اس طرح کی بیماری سے آپ گزر رہے ہیں اور اس میں کہیں آپ نا امید ہو رہے ہیں تو نا امیدی کا آپشن ہے ہی نہیں اللہ کی رحمت سے پر امید رہے اور اپنے خیال کو درست کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعا محید رکھے گا اللہ حافظ